زائقہ ایسا کہ زبان سے نہ جائے آپ کا بار بار دل کرے گا اس آئس کریم کو کھانے کے لیے بچے تو بچے بڑوں کو بھی یہ بہت پسند آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی آپ اس کی لک اور ٹیکشر چیک کریں کتنا کریمی اور مزہدار لگ رہا ہے ہاں جی جتنا یہ دیکھنے میں مزہدار ہے اتنی ہی کھانے میں بھی مزہدار ہے بلکل کرسٹل فری یہ آئس کریم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا ہوں آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں میرا دعویٰ ہے یہ والی ریسپی آپ کو پوری یوٹیوب پر نہیں ملے گی ہاں جی اتنی لا جواب یہ ریسپی ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک لے لیا ہے پین اس کے اندر ڈال دیا ہے آدھا لیٹر فل فیٹ دودھ دودھ کو ہم نے ابا لینا ہے دوسری طرف میں نے ایک کب میں دس سے پندرہ جو ہے کجور کے دانیں بھگو کے رکھ دیئے تھے اب اس کو گرائنڈ کر لیں گے دو تین ٹیبل سپون میں نے لے لیے شگر اس کے اندر میں نے ون فور ٹی سپون ڈال دیا ہے سی ایم سی پورڈر تو یہاں پہ میں نے جو کجور گرائنڈ کر کے رکھی تھی وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی اور تین سے چار منٹ ہم نے اس کو پکا لینا ہے جو ہم نے چینی ڈال کے رکھی تھی سی ایم سی پورڈر میں مکس کر کے وہ اب اس کے اندر ڈال دیں گے اور مسلسل چلاتے جائیں گے سی ایم سی پورڈر آپ آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں اور جو ہاں سے ہم کو بیکری کا سمان ملتا ہے وہاں سے بھی ایزی مل جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے چھوڑنا نہیں ورنہ یہ تلے میں جم جائے گا تو یہاں پہ میں نے ڈال دی ہے تھوڑی سی علاچی پورڈر آپ کوئی سا ایسنس بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسنس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اتنیا لا جواب اس کا ذائقہ آتا ہے تو اب باری آ جاتی ہے کھوئے کی تو کھویا کیوں ڈالیں گے ہاں جی تو اس ریسپی کا نام ہی کھویا خجور آئس کریم ہے سو گرام میں نے اس کے اندر کھویا ڈال دیا اور اس کو مسلسل چلاتے ہوئے ہم نے پکا لینا ہے تو یہاں پہ یہ کافی ٹھک ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے ایک بال میں ڈال کے تو دوسری طرف میں نے لے لی ہے ویپنگ کریم ایک کب میں نے ویپنگ کریم اس کے اندر ڈال دی ایک بال کے اندر اور اس کو ہم نے سلو سپیڈ پر بیٹ کرنا سٹارٹ کرنا ہے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ریسپی آپ تک بروقت پہنچ سکے تو یہاں پہ آپ چیک کریں کتنی ٹھک ہماری جو کریم ہو چکی ہے اب جو ہم نے خجور اور خوئے کا مٹیریل بنا کے چلڈ کیا ہوگا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے تو اس کو ہم نے اس کے اندر ڈال دینے کے بعد اچھے طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے مکس اتنا کرنا ہے کہ یہ کریمی ہو جائے پندرہ سے سولہ منٹ اس کو لگ جائیں گے اس کو کریمی ہونے تک کے لیے تو یہاں پہ پندرہ سے سولہ منٹ میں نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا آپ اس کا ٹیکشر چیک کریں بھر گیا ہے ایک کپ کریم اور آدھا لیٹر دودھ سے اتنی زیادہ آئس کریم تیار ہوگی اب اس کے اندر میں نے تھوڑی سے خجور کے چنگ سے ڈال دیا اور اوپر سے تھوڑا سے کش کر کے کھویا ڈال دیا ہے بہت ہی مزہدار یہ آئس کریم تیار ہوتی ہے اس کو مکس کر کے ہم نے ایک ایر ٹائٹ ڈبے میں اس کو بھر لینا ہے تو یہاں پہ میرے پاس آئس کریم کا خالی ڈبا جو پڑا ہوا تھا تو میں نے جو آئس کریم ہے اس کے اندر شفٹ کر دی ہے تو یہ ایک لیٹر والا ڈبا ہے تو ایک لیٹر والا ڈبا جو ہے یہ بھر گیا ہے باقی جو بچی ہے ہم دوسرے ڈبے میں اس کو ہم نے شفٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ ہم نے کوئی اس کے اوپر پولی ٹھنگ نہیں لگائی کچھ ہم نے بٹر پیپر نہیں لگایا ہے بلکل آئس کریسٹل جو ہے فری یہ آئس کریم تیار ہوتی ہے بہت ہی مزہدار جو آئس کریم تیار ہوتی ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ پونے دو لیٹر یہ آئس کریم تیار ہوگی ہے تو یہاں پہ بیس پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے برف والی بیس پہ جو آئی فریزر والی بیس ہوتی ہے اس پہ رکھنا ہے جہاں پہ برف والے بول بنتے ہیں تو یہاں پہ دس سے بارہ گھنٹے ہو چکے ہیں تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو آپ اس کی لکور ٹیکشر چیک کریں کتنا کریمی ہے آپ دیکھیں اس کے اندر کوئی اس کے اندر کرسٹل نہیں ہے تو بالکل کرسٹل فری آئس کریم بنتی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ بھی اس کو بنا کر رکھیں کوئی مہمان آئے تو انچوائے کریں امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے اور کمنٹ میں بتانا نہ بھولئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے تو اوپر سے ہم تھوڑے سے کجور اور جو کھویا سے گارنش کر دیں گے اور اس کی یہ ایک خاصیت ہے یہ جلدی میلٹ نہیں ہوتی اوپر پنکھا بھی چل رہا تھا لیکن یہ میلٹ نہیں ہوئی جو ہم نے سی ایم سی پورڈر ڈالا ہے اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ اس کو جلدی میلٹ نہیں ہونے دیتا تو ملتے ہیں اگلی ریسپی میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ